اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی عزرات السلام علیکم آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد کل جو واقعہ پرسوں رونما ہوا ہے زہری میں اس سلسلے میں یہ ایک واقعہ ہے آپ صافی عزرات بخوبی جانتے ہیں کہ ایک خبائلی مسئلہ ہے جو بلوشتان میں ہوتے رہتے ہیں اور جو بلوشتان کی پسماندگی کا وجہ بھی ہیں جس میں ایک بزرگ ہمارے میر امان اللہ اپنے پوتے سمیت شہید ہو گئے تو اس کی ہم برپور مضمت کرتے ہیں اور اس خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں ہم جہاں تک انسیڈنٹ کا تعلق ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس طرح بڑے واقعے میں مدین نے جس کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹا ہے سرکار نے آدھی رات تک کل ان کے ساتھ رہا ہے جس جس لوگ بندوں کو انہوں نے نومنیٹ کیے ان سب کے خلاف ایف آئی آر کٹیے اور اس میں جو ہے انہوں نے دس لوگوں افراد کو نومنیٹ کیا ہے گیارہ افراد جو ہے اس میں نامالو میں ہیں جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ایک بلوچی معاشرہ ہے رسم و رواج ہے چادر اور چار دیواری کی مقدس کا خیال جاتا ہے اس لیے کمیشنر صاحب کو انہیں دیئے کہ دو دن تک آپ کوشش کریں کہ کوئی ایسی وہ نہ ہو وہ خود آ کر سلنڈر کریں گورنمنٹ کے سامنے اگر خود آنا تو وہ سلنڈر نہیں کرتے تو گورنمنٹ کے ساتھ ایف سی لیویز پولیس کے ساتھ مل کر لوگوں کو انصاف دے گی اور اس حکومت نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ جس قسم قبائلی لڑائی ہو دیشتگردی لڑائی ہو ابھی بلوستان کے لوگوں کا خون مفت میں بینیں نہیں دیا جائے گا اس میں بدقسمتی یہ بھی ہے کہ میر اماناللہ ضررقزی صاحب نے کوئی اپلیکیشن بھی ہمیں نہیں دیئے کہ ہمیں سیکیورٹی دے دیں کوئی درخواست بھی نہیں دیئے تو مین آر سی ڈی شہرہ سے ترپن کلومیٹر اندر رات کے اندیرے میں سفر کر رہے تھے تو اتنے بڑے علاقے میں اس انسیڈنٹ کا ہونا اتنا بڑا اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن بیسیت وزیر داخلہ اور بیسیت حکومت بلوستان کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس میں انوالو ہیں وہ آ جائیں سننڈر کر رہے ورنہ حکومت جو ہے قاتلوں تک ضرور پہنچ جائے گی دیکھیں یہ ایک نورمل پریکٹس ہے کہ اس میں خبائلی معاشرہ ہے اگر اس میں جا کر چادر گر میں اس کو اطلاع نہیں دے کے چاپا ماریں گے تو پھر وہی کل بلوستان کے لوگ آپ سب کہیں گے چادر اور چاردیواری کی تقدس کو پاعمال کیا گیا یہ ان کو میسیج کیا گیا ہے کہ آپ دو دن میں سلنڈر کر رہے ہیں اس کے بعد گورنمنٹ یہ نہیں کہ دو دن میں تک وہ آزاد ہے گورنمنٹ خود بھی وہ کوششیں کر رہی ہے لیکن اگر وہ نہیں آتے پھر گورنمنٹ کے پاس ار قسم کی سورسز ہیں کہ گورنمنٹ قاتلوں تک پہنچ سکے دیکھیں یہ تو ایک قبائلی جگڑا ہے جس کا آپ سب کو پتا ہے جہاں تک دیشتگردی کا تعلق ہے دیشتگردی میں پچھلے دو دائیوں سے اندوستان یہاں دیشتگردی میں ملوث رہا ہے اور اس کے ثبوت بھی ہیں اس کے بندے پکڑے بھی گئے ہیں الحمدللہ ہماری سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کی وجہ سے آج اس حد تک وہ پہنچ گئے ہیں کہ کئی ان کو آسان ٹارگٹ مل جاتا ہے ورنہ تو پہلے ادھر سو سو لاش بھی گرے تھے تو انشاءاللہ ہماری سیکیورٹی فورسز نے جتنی پہلے محنت کی ہے انشاءاللہ اتنا اور محنت کر کے جو بچا کچھ ادیشتگردوں کا نیٹورک رہ گیا ہے اس کو بھی ختم کریں گے انشاءاللہ اسے پورٹر شہر میں اس پوڑے آٹھ ماں کے دوران آٹھ برمد ہوا کے سو سے زائد افراد جہاں بہا حق ہوئے ہیں انجر کی تعداد اس کے علاوہ ہے جو فگر ہم پوڈٹ کر رہے ہیں اس کے بعد بھی گورنمنٹ اپنی کارجزگی کو کیسے دیکھتی ہے دیکھیں جو بھی گورنمنٹ ہو اس میں اگر اس کی شہری محفوظ نہ ہو تو اس گورنمنٹ کیلئے پریشانی ہے لیکن آپ میئرز دیکھیں اس گورنمنٹ نے کتنے میئرز دی ہیں جس میں ان کا ایک بڑا نیٹورک ٹوٹا ہے ان لوگ پکڑے گئے ہیں مختلف ٹیوریس تنظیموں کے تو وہ اندوستان اس میں پانچ سو میلین خرچہ کر رہا ہے تو وہ اپنے پیٹ لوگوں کو بیچتا ہے کہ اتنا بڑا بارڈر ہے کہیں نہ کہیں سے وہ آ جاتے ہیں اب یہ میرا فینسنگ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے جب انشاءاللہ فینسنگ کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا تو اس میں بہت زیادہ کمی آئے گی سر کل جو انسیڈنٹ ہوا تھا کچھلاک والا اس حوالے سے بتائیے کہ تحقیقات نہ تک پہنچی ہیں پھر پیدر میں اس کے بعد بھی کچھ ڈاگٹ کلنگ سامنے آئی جو اس سے لنکٹ کر رہی ہیں چاہی کا واقعہ تھا کچھلاک کا واقعہ ہوا اس کی تحقیقات نہ تک پہنچی ہیں ان کی تحقیقات ابھی تک جاری ہیں کسی اتمی اس تک کم نہیں پہنچے کہ میں آپ کو اس کا کلیر بتا دوں کی ابھی تک اس کی تحقیقات جاری ہیں دوسرا سر اس نے یہ جو شروع میں سوشل میڈیا کے خبر کر دی کہ فلدہ پکڑا لیا وہ اس سے کارڈ کر رہا ہو جو افغان نیشنل آدمی کا اس سے کیوں پیشنک خادر پورجی کیا دیکھتا تو اس سے نہیں یہ سوشل میڈیا کے خبریں ایسی کوئی بات نہیں ایسی کوئی بات نہیں سر بینج کوٹر نے ڈینائی بھی کر رہا ہے کہ جنو اس کا مطبہ مکمل کر لیا جائے لیکن اب تک کچھ بارے سیف سیٹی پروجیکت جی جی اس بارے میں میری اور آئی جی صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی تو ابھی ہم وزیراعلا صاحب سے بھی ملے بیٹھ کر یہ ہی اس پر ہیں کہ یہ سیف سیٹی پروجیکٹ ہے اس کو تیز سے تیز تر کر لیں تاکہ دیشتگردی میں بھی ہمیں کنٹر کرنے میں کام آسکے کوئی سر پہلے سے کچھ تھرینڈ تھا جب یہ کچھ لاک باقیہ ہوا کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے کچھ تھرینڈ تھا نماز جمعہ کے مطلب مجھے کے لئے وہ کوئی سیف سیتی صحیح نہیں دی گئی تھی کہ مسجد کے لئے تھی صحیح لوگوں کی تلاشی اس کی مجھے رہا ہے چودہ اگست آپ کو جلسز کریں نماز دیکھیں ادھر چودہ اگست حزرہ چودہ اگست میں اتنے بڑے بڑے جلسیں ہوئی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا سیکیورٹی تریٹس ہمیشہ آتے رہتے ہیں گورنمنٹ اسے اس کے مطابق اس کی وہ بھی کر رہا ہے لیکن یہ ایک تجربہ ہے کہ دعشتگرد عموماً جو ہیں جمعے کی دن کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ ویسے ہی ہم لوگ کے لیے تھریٹ کا دن ہوتا ہے اس دن وہ ایسی سیکیورٹی فورسز الٹ رہتی ہیں نتائج دیکھے جاتے ہیں عوام کی جانب سے آپ کی گومنٹ کے نتائج جو ہیں بظاہر بلکت صفر نظر آ رہے ہیں عوام کو تحفظ دینے کے حوالے سے جیسے اپنے خود کا جمعے کی انتخاب کرتے ہیں کہیں پھر ٹارکٹ کرتے ہیں کہیں پھر بم پلاس کرتے ہیں اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے اپنی کومنڈی سائٹ سے دیکھیں اس جس طرح میں نے کھاکس کے ایک سیف سٹھی ہمارا پروجیکٹ ہے اس کے ضرور کمپلیٹ ہونا چاہیے پھر آئی جی صاحب نے جن جن مساجد میں خطرہ رائے ادھر سیکیورٹی کا بھی بندوست کیا ہوا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جتنا ٹررزم کے خلاف اور دہشتگردوں کے خلاف اس حکومت نے کیے پہلے کبھی نہیں ہوئے جو باقی مسائل سے اس حکومت نے بلوستان کو نکالا ہے بہت جلد انشاءاللہ دہشتگردی کی اس مسئلے سے بھی بلوستان کے لوگوں کو نکال لیں گے